یہ کیوں اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پچیس تاریخ سے پہلے پہلے ہی آئینی ترمیم ہونی چاہیے یہ ترمیم لائی جاتی ہے کہ کسی بھی بندے کو نیشنل سیکیروٹی کے نام پر اٹھایا جائے اور پھر اس کو یہ حق بھی آسل نہ ہو کہ وہ آئینی عدالت کے سامنے جا کے ہائی کورٹ کے سامنے جا کے پیٹیشن بھی دائر نہ کر سکے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مارشاللہ لگوا دیں ہم آپ کے اس بات کی بھی تردید نہیں کرتے کہ عدلیہ سے غلط فیصلے نہیں ہوئے عدالت سے عدلیہ سے غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ہمارے تقریباً تمام ادارے کولیپس ہو چکے ہیں صرف عدلیہ نہیں تمام ادارے ہمارے کولیپس ہو چکے ہیں اور ہم اپنی جوڈیشری کو کولیپس ہونے نہیں دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور اس کے تمام ممبران کی جانب سے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کو بار آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان جناب سرفراز بکٹی صاحب اور ان کے دیگر اور رفق ایکار اور تشریف لانے والے دیگر میں مانان اگرامی سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی ایک روایت رہی ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اپنا فورم ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مہیا کیا ہے کہ وہ اپنے کیس کو لیگل فیٹنیٹی کے سامنے پیش کر سکے اور بلیٹ کر سکے موجودہ سیاسی صورتحال میں جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کی سپیچ اور ان کا ایڈرس کرنا اور ان سے سوال و جواب انتہائی اہمیت کے حامل ہے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت وسیع جمہوری تاریخ رکھتی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بانی شہید ذلفقار علی بٹو کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے پاکستان کو انیس سو تیرہ تر کا آئین دیا اور انیس سو تیرہ تر کے آئین نے پاکستان میں تمام اقوام کو جس طرح تسبیح کو ایک داگہ پیرو کے رکھتی ہے اسی طرح آج تک پاکستان کی تمام اقوام کو اسی آئین نے پیرو کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کے تحفظ اور قانون کی بالا دستی کے لیے قربانیا پیش کی سروں کے نظرانے پیش کیے لیڈرشپ سے لے کر ورکر تک سب نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے صرف اور صرف جمہوریت کی بحالی کہ پاکستان میں جمہوریت چلتی رہے اور آئین کی بالا دستی ہو آئین کے تحفظ کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے قربانیاں دیتے رہیں باوجود اس کے یہاں اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہماری لیگل فیٹرنیٹی کی طرح جس طرح لیگل فیٹرنیٹی نے بم کے دماغے بھی سہے زندہ جلائے گئے بارہ مہی کو کراچی میں اور اس طرح پورے پاکستان میں وکلا تحریک کے دوران جس طرح وکلا نے اپنے سروں کے نظرانے پیش کیے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی اس سے کئی وسیع تاریخ ہے میں جناب چیف منسٹر بلوچستان جناب سرفراز بکٹی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری جوڈیشل اکیڈمی بلوچستان بار کونسل اور بار اسوسییشن کے لیے ارازی مہیا کی اور اس کی کنسٹرکشن کے لیے فنڈز مہیا کیے جو کہ تقریباً سنتالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اور کچھ ہمارے کام اب بھی ذریعہ التوا ہے جس میں جب ہم تشریف لے گئے تھے ہم گئے تھے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہم جناب منیر احمد کاکر صاحب کی سربراہی میں ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے تو انہوں نے کچھ وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے جس میں وقلا کی آسنگ سکیم تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف بار اسوسییشنز ہیں ان کے بجٹ کو ان کے فنڈز کو بجٹ الوکیٹڈ کرنا تاکہ ہر بار ہمیں کسی کے پاس جانا نہ پڑے بجٹ الوکیٹڈ ہو اور ہر بار کو اس کا سالانہ فنڈ ملتا رہے یہ اب تک زیر التوا ہے اب جناب چیئرمین سے پچھلی دفعہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جناب چیئرمین صاحب دوسری مرتبہ میرے ٹینئور میں تشریف لارہے ہیں اور ینگ انرجیٹک اور لوگوں کی امید ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ دوبارہ بلوچستان آئی کورڈ بار تشریف لائے ہیں اور ایسے حالات میں تشریف لائے ہیں جس میں بہت سے سوالات تشنا ہے اور ہمارے دلوں میں ذہنوں میں بہت سے سوالات ہے جو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو میں چند گزارشات جناب چیئرمین صاحب کے سامنے رکھوں گا اور امید رکھتا ہوں چونکہ ہمارے میمان ہیں ہماری روایت ہے کہ ہم میمانوں کو ٹنگ نہیں کرتے لیکن ہمارے منصب کی بھی ایک ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے وقلہ لیگل فیڈنٹی کی بات رکھنی ہوتی ہے چاہے وہ جس بھی فورم پہ ہو جہاں پہ بھی ہو اب آتے ہیں جو نیا ملک میں ایک بورانسی کی کیفیت لیکن آیا ہوا ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے جس میں جناب چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے سندھ ہائی کورڈ میں بھی جا کے خطاب فرمایا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اسی کے لیے آج یہاں تشریف لائے ہیں اس میں وقلہ کو کچھ چیزوں پہ انتہائی تشویش ہے جناب چیرمن اور آپ کی گوشت گزار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک آئینی تاریخ ہے آپ کی ایک جمہوری تاریخ ہے اور آپ وہ پارٹی ہو جس نے قربانیاں دی جس نے بہت سی صحوبتیں برداشت کی کس وجہ سے غلط قانون سازی کی وجہ سے اور کو کی وجہ سے اور امرجنسیز کی وجہ سے اس میں سب سے پہلے جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ ہے آئینی وفاقی عدالتوں کا قیام جناب چیرمن صاحب کو میں نے سپیچ سنا جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار میں کیا تو جناب چیرمن صاحب نے فرمایا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم وہ کلیپس ہو چکا ہے یا بیٹھ چکا ہے یا وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے پا رہا تو جناب چیرمن صاحب میری آپ سے ایک آجزانہ سا سوال ہے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ سے لے کر نیچے تک وہ کون سا ادارہ ہے جو پراپر فنکشن کر رہا ہے جب کوئی بھی ادارہ پراپر فنکشن نہیں کر رہا تو کیا آپ ان اداروں کے اوپر بھی اسمبلی اٹھ کے نئے ادارے بنائیں گے یا جن اداروں میں سکم ہے جن اداروں میں بہتری کی گنجائش ہے ان اداروں میں بہتری کی گنجائش لائی جائے گی ہمارے وکلا کا ایک کلیر کٹ سٹانس ہے کہ ہم عدالت کی اوپر عدالت بالکل نہیں مانیں گے ہاں ڈیویٹیبل ہے ہم اس پہ ڈیویٹ کر سکتے ہیں ہم اس پہ آپ کو سیجیشن دے سکتے ہیں لیکن ہیسٹی مینر میں نہیں ہیسٹی مینر میں ہم کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے جس طرح اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم پہ تقیباً ایک سال تک گفت و شنید چلتی رہی میٹنگز چلتے رہے اور اس میں ایک راس دی بوٹ ہر کسی کو نمائندگی دی گئی تھی اور کنسنسز کے ساتھ اٹھاروی ترمیم پیش کی ہم نے اسے اپریشیٹ کیا پوری قوم نے اسے اپریشیٹ کیا نہ صرف آپ بلکہ ہم بھی اس کی لئے تگو دو کرتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم بیک رول نہ ہو اور اٹھاروی ترمیم پہ کوئی شبخون نہ مارے اسی طرح ہم آپ سے اور پورے پارلیمنٹ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہیسٹری مینر میں چیزیں نہ کی جائے کیونکہ سیاست آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں ہم سیاست کے طالب علم ہے ہم نے یہ چیز دیکھی ہے پڑھی ہے کہ سیاست میں لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی ہے اور ہمارے ہاں تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی قانون کوئی بھی سپیسیفک کسی بھی سپیسیفک ریزن کی وجہ سے جس نے بھی بنایا وہ خود اس کے زیر آتاب آئے ہیں یہ ہماری تاریخ رہی ہے پارلیمنٹ کی اس میں اکراس دی بور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار آئی ہیں جتنے بھی اس کے اندر قانون سازی ہوئی ہے اور جس بھی سپیسیفک ریزن کی وجہ سے ہوئی ہے زیر آتاب وہ خود آئے ہیں وفاقی آئینی عدالت بنانے کے بجائے ہماری تجویز ہے کہ آپ ججز کی تعداد بڑھا دیں آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں کانسٹیٹیوشنل کے لام پہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیں ہم آپ کے اس بات کی بھی تردید نہیں کرتے کہ عدلیہ سے غلط فیصلے نہیں ہوئے عدالت سے عدلیہ سے غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں یہ کیوں اتنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ پچیس تاریخ سے پہلے پہلے ہی آئینی ترمیم ہونی چاہیے اگر اٹھارویں ترمیم ایک سال میں مکمل ہو سکتی ہے تو پھر چبیسویں تاریخ کیوں صرف چبیس دنوں میں یہاں جرابے چیئرمن سنجیدہ سوارات اٹھتے ہیں ہمارے تقریباً تمام ادارے کولیپس ہو چکے ہیں صرف عدلیہ نہیں تمام ادارے ہمارے کولیپس ہو چکے ہیں اور ہم اپنی جوڈیشری کو کولیپس ہونے نہیں دیں گے ہم اس میں بہتری کے لئے آپ کے ساتھ ہیں ہم اس میں بہتری کے لئے پوری پارلمنٹ کے ساتھ ہیں ہم بہتری کے لئے پوری پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن جہاں سوالات اٹھتے ہیں اور مڈ نائٹ میں کچھ چیزے ہوتی ہیں اس میں پھر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں اور اس کے پھر نتائج اچھے نہیں آتے اس کے ساتھ آرٹیکل ایک سو نینانوے کو چھیڑا جا رہا ہے آرٹیکل ایک سو نینانوے میں پاکستان کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پروٹیکٹڈ ہے اور اسمبلی میں جو پرپوزل اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مساودے جو آ رہے ہیں سامنے کہ اس میں کون سا مساودہ صحیح ہے کیونکہ دو تین مساودوں کی بات ہو رہی ہے اگر ایک سو نینانوے میں یہ ترمیم لائی جاتی ہے کہ کسی بھی بندے کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اٹھایا جائے اور پھر اس کو یہ حق بھی آسل نہ ہو کہ وہ آئینی عدالت کے سامنے جا کے ہائی کورڈ کے سامنے جا کے پیٹیشن بھی دائر نہ کرسکے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مارشاللہ لگوا دیں اگر آپ سیویرین کو میلٹری عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے اور اس کے سامنے ٹرائل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نانا نے جو آئین کانسٹیوشن ہمیں دیا جو ہمارے اور پورے پاکستان کے سر کا تاج ہے اس میں چامل آرٹیکل ٹین اے کو موطل کر دے بنانے کی ضرورتی نہیں ہے آپ آٹھ سے لے کر اٹھائیس تک جتنے انسانی بنیادی حقوق ہے اس کو موطل اسمبلی کر دے تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے جنگل کا قانون ہو جائے گا جس کے دل میں جو بھی آئے گا وہ کرتا رہیں گا اور آج جو ہو رہا ہے 63 اے کے حوالے سے کل بھی بینچ کانسٹیوٹو ٹوڑ گیا آج پھر 63 اے 63 اے آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی سب سے بڑی عالم بردار تھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آپ نے ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف آپ اس کے زیرہتاب بھی رہے ہیں آپ اس کے وکٹم بھی رہے ہیں 63 اے کو ختم کرنے کا مطلب کیا ہے یا 63 اے کے لئے جو گو کے سب جوڈس ہے لیکن ابھی ہمارے ہاں تو ہر چیز اوپن سیکرٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے لئے یہ فیصلہ بھی آئے گا اور پھر اس کے اوپر آئینی ترمیم بھی آئے گی وہ آپ کا ڈومین ہے ہمارا کام ہے آواز اٹھانا ہم آواز اٹھاتے رہیں گے جناب چیرمن صاحب نے شہید بی بی کے ایک ڈاکومنٹ کا حوالہ دیا تھا سندھ میں سندھ آئی کورڈ بار میں میسا کے جمہوریت جناب چیرمن صاحب میسا کے جمہوریت پہ دستخط ہوتے ہیں متفق ہوا جاتا ہے دو ازار چھے میں اور میسا کے جمہوریت کے بعد اٹھارویں ترمیم آتی ہے جس پہ ایک سال تک ڈسکشن ہوا اس میسا کے جمہوریت میں آئینی نئی آئینی وفاقی عدالتیں کیوں قائم نہیں ہوئیں اس کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی پھر آپ کے جو جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز دو مین پولیٹیکل پارٹیز جو برسار اقتدار ہے وفاق میں اور تقریباً صوبوں میں بھی ہے ایک کو چھوڑ کے دونوں کے کنسنسز میسا کے جمہوریت پہ ہے اور دونوں کے درمیان ایک میسا کو ہوا تھا کہ ہم ان ان نقاط کو ایڈرس کریں گے اور یہ چیزیں یہ سکم ختم کریں گے اس میں کچھ چیزیں صرف وفاقی عدالت نہیں اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو تشنا ہے اور جو انتہائی ضروری ہے پھر وہ کیوں نہیں میں ساری میسا کی جمہوریت تو نہیں پڑھوں گا کچھ چیزیں پڑھوں گا ذابطہ اخلاق میں میسا کے جمہوریت میں ہے کہ قومی سلامتی کونسل کو رد کیا جائے گا دوہزار چھے میں ہوا اس کے بعد اقتدار آئے اور سلامتی کونسل آج تک رد نہیں ہوا پریس اور الیکٹرونک میڈیا آزاد ہوگی کیا آج ہم جس پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا آزاد ہے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر نہیں ہے تو میسا کے جمہوریت کے اس شک کو کیوں نہیں ہائلائٹ کیا جاتا اور اس بھی قانون سازی کیوں نہیں ہوتی ہم منتخب حکومت کے منڈیٹ اور حضب مخالف کے کردار کو اہمیت دیں گے اور اس کے بعد سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ حضب اختلاف کو کتنی اہمیت مل رہی ہے یا کتنی اہمیت ملتی ہے وہ اگر اس بحث میں میں جاؤں گا تو وہ ایک سیاسی چیز بن جائے گی بہت طویل الیکشن کمیشن کو خودمختار اور خودکار بنایا جائے گا الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہمارے سامنے ہیں پچھلے پانچ سال سے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں دی سیول اور فوجی تعلقات جس کو تمام لوگوں نے ایڈریس کیا ہے اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب بھی اس بحث میں اختلاف میں ہوتی ہے تو وہ اس کو ہائلائٹ کرتی ہے لیکن جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں وہ ہے آئی ایس آئی ایم آئی اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز پی ایم سیکیورٹی ایٹ منسٹری آف ڈیفنس اور کیبینٹ ڈیویجن کے مطیعت اعتصاب کے لائق ہوں گے میں جناب چیرمن آپ سے ایک چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے اور حکومت وقت سے کہ آپ ریفرینڈم کرائیں پابلیکلی ریفرینڈم کرائیں یہ نکتہ جو میں نے اب آپ کے سامنے پیش کیا اور میسا کے جمہوریت کا حصہ ہے آیا لوگ اس کو عملی ہونا چاہتے ہیں یا وفاقی آئینی عدالت کا عملی ہونا چاہتے ہیں قبول کرتے ہیں اس پہ ریفرینڈم کرائیں عوام سے پوچھے کہ کون سا ضروری ہے ہماری بقا کے لئے جناب چیرمن صاحب باتیں کچھ سخت ہوئی میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی دلازاری ہوئی ہو لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے سوا جو حکومت وقت کے سوا جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اور یہ آپ سے متعلق ہے آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں اور ہم لیگل فیٹرنٹی نئی وفاقی عدالت اور ان ترامیم کو جس میں میری بنیادی انسانی حقوق پر ضرب لگ رہا ہے اور پہلے سے ہم مسنگ پرسنز کے بسلے کو خیبر پختونخواہ میں بھی فیس کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی فیس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر طرح امتیاز یہ کہ اس کے اوپر فری ہینڈ دیا جائے کہ آپ جس کو چاہے اٹھا لے آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ تو میری نمائندگی نہیں کر رہے ہیں ہم پچیس اکتوبر ہم وکلا کے اس پہ کنسنسز ہے کہ ہم پچیس اکتوبر دو آزار چوبیس کے بعد موجودہ چیف جسٹس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے مہمانہ نگرامی اور موزز راکی نبار آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے تحمل سے سنا تینکیو